بسم اللہ الرحمن الرحیم ایتیار بہنم بھائیو امیت کے پی ہوں کہ آپ سب خیادت سے ہوں گے آج جب میں آپ کو رسک کا عمل بتانے جارہی ہوں سچ سے پہلے آپ کو ایک حدیث انبارکہ سے شروع کروں گے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرما جو شخص ایب دار چیزیں بیچے اور اس کا ایب ظاہر نہ کریں جو شخص ایب دار چیزیں کو بیچے اور اس کا ایب ظاہر نہ کریں تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا غصب اس کے پر نازل ہوگا اور ہمیشہ فرشتے اس کے پر لانک کرتے رہیں گے تو بہت دقفاء اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کے تمہارے رکھیں جب بھی آپ کو کون ایسا لگے یا خوش محسوس ہو تو فوراً سات مرتبہ عوض باللہ من شیطان و عجیم پر دیا کریں تو اس مجھے سے آپ دو رہیں گے آج میں آپ کو رسک کا وظیفہ بتانے جارہی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے رسک میں دیر بنا اضافہ ہوگا اور آپ کے تمام پریشانیوں سے آپ کو نجات نہیں جائیں گے اور آنے والے پریشانیوں سے آپ محسوس رہیں گے اگر آپ کسی کے پاس جار کرنا چاہتے ہیں نوکری کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل کریں الحمدللہ آپ کا جو رسک کا مستحف وہ ختم ہو جائے گا آپ نے کہنا کیا ہے یا مغنی یو یا زب یا نیندیش غامل نیندیش یا نین یا مغنی یا تیش یو یا مغنی یو یا پھر یا مغنی یا مغنی آپ نے بیتان لنا کرنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ جس میں بیتان اضافہ ہوگا تمام مشکلات ہے آپ کی حال ہو جائے گے اور زندگی آسان ہو جائے گے اگر آپ کے گھر میں پریشانی ہے دکھتنگی کی وجہ سے پریشانی ہے تک کہ گھر میں لڑائی جگڑے نہ شروع کرو جس گھر میں لڑائی جگڑا شروع ہوتا ہے گانے میں لوگ شروع ہوتی ہے جن مستان شروع ہوتا ہے اس گھر سے اللہ کا رسک کو اٹھا لیتے ہیں اجازت دیجئے گا اپنا خیال دکھئے گا